یہ سبی جب نہ تھی یہ آسماع جب نہ تھا چاند سورج نہ تھی موسیقی اللہ هو 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 موسیقی اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو یہ زمین جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرے صحیح بدت مانگتے ہیں مولا گجرہ والا گجرہ والا اکیس سال اکیس سال میں کرکٹ کھیلا لیکن کبھی کرکٹ سٹیڈیم میں میں نے اتنے زیادہ لوگ نہیں دیکھے بلکہ مجھے تو یہی اندازہ نہیں تھا کہ گجرہ والا میں اتنے زیادہ لوگ ہیں اس شاندار استقبال کا آپ کے جذبے اور چنون کا گجرہ والا پہلوانوں کا شہر میں آپ کا دل سے شکریہ دا کرتا ہوں ماشاءاللہ میرا گجرہ والا اسلام آباد مارچ کے لیے تیار ہے گجرہ والا یہ پولٹکس نہیں ہو رہی یہ انقلاب آ رہا ہے سارے پاکستان کے بڑے بڑے ڈاکو بڑے بڑے مافیا ایک طرف کھڑے ہو گئے ہیں اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری قوم دوسری طرف کھڑی ہو گئی ہے اور اس کو انقلاب کہتے ہیں کہ جب ایک قوم ایک قوم قوم بن کے یہ بڑے بڑے مافیاز جو ایک کرپ سسم سے لوگوں کا خون چوستے ہیں جب ایک قوم بن کے ہم ان کا مقابلہ کرتے ہیں اور انشاءاللہ ان کو بری طرح شکست دیں گے گجرہ والا گجرہ والا حضر آپ مجھے پھر سے ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ کہ تم جب میں آپ کو اسلام آباد کال دوں گا کہ آپ تیار ہو ماشاءاللہ اور آپ کو پتا ہے کہ میں آپ کو کیوں اسلام آباد بلا رہا ہوں پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے ایک امریکی سادش کے تحت پاکستان پاکستان کے بڑے بڑے ڈاکووں کو کٹھا کر کے انہوں نے پاکستان کی بائیس کر لوگوں کی منتخب کی ہوئی حکومت کو گرایا سادش کے تحت میری قوم آج یہ بتا دے پہلے یہ بتانا مجھے کہ میں آپ سے پوچھوں گا یہ سادش تھی یا مداخلت تھی پہلے ہاتھ کڑا کر کے بتائیں کہ کون سمجھتا ہے یہ سادش تھی ماشاءاللہ نوجوانوں آپ کے شعور کو میں سلام پیش کرتا ہوں پہلے سادش پہلے سادش ہوتی ہے اور اس کے بعد مداخلت ہوتی ہے اور یہ کوئی بھی نہیں یہ کوئی بھی نہیں سوچ رہا تھا یہ سمجھ رہے تھے کہ جب بھی آپ پرائیم منسٹر کو نکالا جاتا ہے تو مٹھائییں بانٹی جاتی ہیں یہ کوئی بھی نہیں سوچ رہا تھا کہ جب اس پرائیم منسٹر کو سادش کے تحت نکالا گیا تو بجائے بٹھائیے بانٹے کے میری قوم پاکستان کی سڑکوں پہ نکلائی زندہ قوم ہے زندہ ازاد قوم ہے اور اس لیے میں آپ کو دو وجہ سے اسرام آباد بنا رہا ہوں ایک کہ امریکی سادش کو ناکام کرنا اور دوسری وجہ یہ کہ ملک کے بڑے بڑے ڈاکو قاتل لٹیرے منشیات فروش انساروں کو جو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ساری قوم نے میرے ساتھ نکلنا ہے ساری قوم نے میرے ساتھ نکلنا ہے میں اپنی ساری قوم کو صرف ایک وجہ سے اسرام آباد بلا رہا ہوں کہ سارے سازش کرنے والے لوگوں کو ہم بتائیں گے کہ ہمیں ایک زندہ اور ازاد قوم ہیں گجرا والا ماشاءاللہ پھر سے میں کہوں گا مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ گجرا والا میں اتنے زیادہ لوگ ہیں ماشاءاللہ موسیقی ذرا دو منٹ تھوڑی خاموشی سے آپ نے میری بات سننی ہے وہ یہ کہ جب ہماری حکومت اٹھائی گئی گجرا والا یہ ذرا سنو پاکستان کی تاریخ میں سب سے تیزی سے ہمارے ملک کی دولت میں اضافہ ہو رہا تھا کیسے دولت میں کیسے اضافہ ہوتا ہے جو ملک باہر ایکسپورٹ کرتا ہے جو ملک کو باہر سے آمدنی آتی ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ایکسپورٹس ہمارے دور میں ہوئی پچھلے ایک سال میں نا مہینوں میں 26 فیصد پاکستان کی ایکسپورٹ بڑی اور گجرا والا میں چھوٹے چھوٹے سنتکار ان کو پتا ہے کہ بڑی دیر کے بعد پاکستان کی انڈسٹری اٹھنی شروع ہوئی ایوب خان کے بعد ایوب خان کے دور کے بعد دو سالوں میں سب سے زیادہ پاکستان کی سنت میں اضافہ ہوا گیارہ فیصد اور دس اشاریہ چھ فیصد اس کے علاوہ باہر سے اور میں سلام کرتا ہوں اپنے بھرونے ملک پاکستانیوں کو اکتیس ارب ڈالر کی انہوں نے باہر سے رمیٹنسز بھیجی یہ بھی ریکارڈ تھا اور پھر پاکستان کی تاریخ میں ہم نے سب سے زیادہ ٹیکس کٹھا کیا اور اس ٹیکس کی وجہ سے کیونکہ ہم نے زیادہ ٹیکس کٹھا کیا ہم نے اپنے ملک میں اپنے لوگوں کو پٹرول بھی کم کیا اور فضل الرمان کو بھی کم کیا ہم نے اپنے لوگوں پہ بوجھ کم کیا جب دنیا میں تیل سب سے مہنگا ہر دنیا کے اندر مشکل مہنگائی عالمی سطح پہ ریکارڈ مہنگائی ہم نے کوشش کی اپنے لوگوں کے اوپر کم بوجھ ڈالیں عوام سے پیسہ کٹھا کر کے عوام پہ خرچ کیا ہم نے اپنے کسانوں کی مدد کی کسانوں کو جو شگر مافیا پیسے نہیں دیتا تھا ہم نے شگر مافیا سے پوری قیمت لی اپنے کسانوں کو دی ٹائم پہ پیسہ دیا کسانوں نے زمین پہ لگایا ان کو اچھی پیداوار کی قیمت ہوئی عامدری بڑھی ہمارے دو سالوں میں سب سے زیادہ کسانوں کی خوشحال وقت گزرا پانچ گنہ پچھلے سال گندم چاول آلو مکہی سب کی ریکارڈ سب ریکارڈ ہم نے فصلے پیدا کی کسانوں میں خوشحالی آئی اور اس وقت جبکہ ساری دنیا میں کرونا کی وجہ سے غربت پھیل رہی تھی تباہی میں جی ہوئی تھی ہندوستان میں ان کی معیشہ تباہ ہوئی اس دور میں ہم نے اپنے ملک میں لوگوں کو اٹھایا کرونا سے بچایا اور پاکستان وہ ملک ہے سارے برے صغیر میں سب سے زیادہ روزگار پاکستان میں ہوا اپنے نوجوانوں کو روزگار دیا کنسٹرکشن کو اٹھایا تو جب ہمارا ملک صحیح راستے پہ جا رہا تھا گجرہ والا کے لوگوں میرے نوجوانوں سوال یہ پوچھو کہ ان ڈاکووں نے امریکہ کی سادش میں ملکے تب انہوں نے حکومت گرائی اب سوال یہ ہے کہ شباہ شریف مینا تو تم نے بڑی کی بڑے بڑے جوتے پالش کیے امریکنوں جو امریکی ایمبسی سے آتا تھا اس کے جوتے پالش ایک دفعہ وہ امریکی ایمبسی سے خاتون آئی مریم نے اس کو اپنے گھر بلایا اس کو گاڑی سے دروازہ کھول کے اندر لائی اور جس طرح وہ چل رہی تھی اس امریکی ایمبسی کی خاتون سے صرف ایک ہی قصر رہ گئی تھی کہ وہ اس کے سامنے لیٹ کی اور کہیں میرے اوپر سے چل کے جاؤ تاکہ جوتے نہ کی اللہ ہم اللہ ہم اللہ ہم اللہ ہم اللہ ہم یہ زمین جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا یہ زمین جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا یہ زمین جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا تو آپ ہیں یہ شباہ شریف شریف قاندان اور جو آج کل سب سے خوش پھر رہا داند نکلے ہوئے ہیں جس کی آصف زرداری زرداری جس کو پیسے کی بیماری ہے وہ بڑا خوش ہے کہ ساری گالیاں شباہ شریف کو اور نونلی کو سینٹر میں بھی بیٹھا ہوا ہے سندھ بھی زمالہ ہوا ہے پیسے بھی بنا رہا ہے اور گالیاں شباہز کو اور نونلی کو پڑھ رہی ہیں واقعی زرداری تم نونلی پہ بھاری ہو تم ان کے اچھا تم ان سے بدلہ لے رہے ہو لیکن شباہ شریف چیری بلاسم امریکی ایمبسی کے بوٹ اور پھر جب وہ ایک فوجی بوٹ دیکھتا ہے فوجی بوٹ دیکھتا ہے تو ایسی پولش کرتا ہے کہ اپنی شکل نظر آنی شروع ہو جاتی ہے بوٹ میں تو شباہ شریف پہنچ تو گئے وہاں وزیر آزم تو بن گئے اب اب شباہ شریف وزیر آزم بن گئے کہتا ہے ہون کی کرام ہے پتہ نہیں چل رہا کیا کرے روپے آ کر رہا ہے نگائی بڑھ رہی ہے فورن ایکسچینج ریزر آزم گر رہے ہیں تو پہنچ تو گئے تو شباہ شریف بڑا شوق تھا اچکن سلانے کا اب بتاؤ اب لوگوں کو جواب دو ادھر بھائی صاحب وہاں بیٹھا ہوا ہے بگوڑا سزای آفتہ جھوٹا بزل دوسری طرف دوسری طرف ملک چھوڑ کے بھاگا ہے اب یہ دونوں بھائی سوچ رہے ہیں کہ کریں کیا یہ دونوں بھائی کجرہ والا کے لوگوں یہ آج سوچ رہے ہیں کہ اب کریں کیا فس گئے ہیں آگے ان کے سمندر ہے اور پیچھے عمران خان کھڑا ہے آگے جاتے ہیں تو سمندر پیچھے جاتے ہیں تو ساری پاکستانی عوام کو لے کے عمران خان کھڑا پیچھے آئیے میری آج پیشن کوئی سن لو نون لیگ والو یہ اب آپ جو بچتے رہے ہیں اتنی دیر آپ کو بچاتے رہے ہیں لوگ اس ملک میں ہر ہر وقت آپ کو بچایا گیا ہے تیس سال سے چوری کر رہے تھے باہر اربو روپائی کی بڑے بڑے محلات بیٹے باہر منشی اساگڈار باہر اس کے بچے باہر شباہ شریف کا دماد باہر بیٹا باہر اور پالٹکس پاکستان میں کیا پاکستان ملا ہے یہاں سے لوٹو اور پیسہ باہر لے جاؤ تو تیس سال سے جو ظلم کر رہے تھے دونوں بھائی کان کھول کے سن لو ہر ہر ڈاکو کا وقت آ جاتا ہے اس کا وقت آ جاتا ہے تمہارا وقت آ گیا ہے انشاءاللہ اسلام آباد میں اپنی آنکھوں سے دیکھو گے ایک عوام کا سمندر آئے گا اور تم سب کو لے جائے گا موسیقی تبدیلی آگئی ہے یارو اب کو ہی حمت نہ آرو تبدیلی آگئی ہے یارو گزروالا شباہ شریف سے جب لوگ پوچھتے ہیں کہ میاں صاحب ایک ہی کیتا فساد تیسانو تو شباہ شریف شباہ شریف یہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا سنیں ذرا اس کو کیوں جلدی تھی اچکن سلانے کی کیونکہ اس کا ایف آئی اے میں کیس تھا چوبیس ہرب روپیہ انہوں نے جو چوری کیا تھا وہ ایف آئی اے میں اس کو سزا ہونے والی تھی تو سزا سے بچنے کے لیے اس نے کہا بہترین طریقہ یہ ہے کہ باہر کی سازش ہو سازش باہر کی سازش اور اندرونی لوگوں کو ساتھ ملا کے میں اگر وزیراعظم بن جاؤں گا تو میرے ایف آئی اے کے کیس نہیں ہوں گے شباہ شریف غلط فہمی میں نہ رہنا ہم نے تمہیں نہیں چھوڑنا ڈاکٹر رزوان ڈاکٹر رزوان جو ہارٹ اٹیک سے مرا جو تمہارا جس نے کیس کیا فکر نہ کرو یا ایف آئی اے میں اور بڑے بڑے زبردست انویسٹگیٹرز ہیں تمہارا ٹائم دور زیادہ دور نہیں جیسے ہی تم جاؤگے انویسٹگیشن ادھر سے ہی شروع ہوگی اور تمہارے سے ہم پیسے بھی نکالیں گے اور تمہیں جیل میں بھی ڈالیں گے موسیقی موسیقی تو گجرہ والا گجرہ والا پھر بتاؤ اسلام آباد کے لئے تیار ہو ماشاءاللہ زندہ کام ہے زندہ کام موسیقی تمہیں موسیقی 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 ہم نے بڑی مشکل سے بڑی دیر کے بعد تیس سال کے بعد ہماری اسیمبلی چل رہی تھی ڈیزل کے بغیر اب یہ بل ڈیزل کو لانے لگے تو گجرہ والا سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے میں بھول گیا پہلے مجھے بات کرنی چاہیے تھی مجھے سپریم کورٹ کو خراج تحسین پیش کرنا ضروری ہے کہ آپ نے لوٹوں کو فارغ کر دیا موسیقی چلے یہاں سے تو گجرہ والا سے تو کوئی لوٹا نہیں ہوا شکر ہے اللہ کا لیکن پرسو میں ملتان جا رہا ہوں ملتان سے بڑے لوٹے ہوئے جنوبی پنجاب سے بڑے لوٹے ہوئے میں پرسو جا رہا ہوں ادھر اور میں انشاءاللہ ان لوٹوں کا بندوبست کرنے جا رہا ہوں لیکن سپریم کورٹ آپ کا شکریہ کہ آپ نے ضمیر فروشوں کو جنہوں نے اپنے ملک سے اپنی جمہوریت سے اپنے حلقے کے لوگوں سے جنہوں نے غدداری کی شکریہ سپریم کورٹ کہ تم نے ان کو فارغ بھی کیا اور زلیل بھی کیا تو جنہوں نے جنہوں نے گجروالا جب جب سب نے ملکے جب سب نے ملکے میری حکومت کرائی اور واقعی میرے سے ایک صحافی نے پوچھا اس نے کہا جی کون 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 وہ شامل تھے آپ کی حکومت گرانے میں تو میں نے اسے سوال پوچھا ہے کہ کوئی بچ گیا ہے کوئی رہ گیا ہے سب ایک صرف چلے گئے میں بھی ویسے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اتنا زیادہ اتنے زیادہ لوگوں کو اور مافیاز کو سب کو کٹھا ہو کے مجھے گرانے کی گرانے کی گرانے انہوں نے تو میں جب گھر آیا میں نے سوچا کہ لوگ مٹھائیاں بانٹے گئے لوگ ہمیشہ مٹھائیاں بانٹے جب حکومت جاتی ہے لیکن جو اس کے دوسرے دن جو میں نے دیکھا پہلے سوشل میڈیا میں کہ میڈیا نے ہمیں بلیک آؤٹ کیا ہوا تھا میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا اور اس دن میں نے ہاتھ اٹھا کے اللہ کا شکر ادا کیا میں نے کہا اللہ تُو نے میری قوم کو جگہ دیا ہے وزارتِ عظمہ تو اس کے زامنے کچھ نہیں ہے اس کو تو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں اس سے بڑا اللہ کیا اپنا کرم کر سکتا ہے کہ وہ ایک قوم کو شعور دے دے جگہ دے جو قوم کو کٹھا کر دے لوگوں کو ایک قوم بنا دے ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور یہ قوم یہ یاد رکھے پاکستانیوں جب ہم ایک قوم بن جائیں گے ہمارے لئے کوئی مشکل نہیں ہوگا کرزے واپس کرنے میں ایک قوم کے لئے کوئی مشکل نہیں ہوگا کوئی مشکلات نہیں ہوں گی جس سنہ جب سلاب آیا تھا دوزار دس میں ساری قوم نے مل کے پیسے لئے باہر سے لوگوں نے برون ملک پاکستانیوں نے پیسے بیجے قوم نے مل کے ہمیں کوئی بیرون ملک امداد کی ضرورت نہیں پڑی ہم نے مل کے اپنے ملک کو کھڑا کیا اسی طرح انشاءاللہ پاکستان کو ہم کھڑا کریں گے میری جب سے چھپیس سال پہلے جب میں سیاست میں آیا تھا میں نے ایک چیز کہی تھی میں نے اپنی قوم سے وعدہ کیا تھا کہ نہ کبھی میں کسی کے سامنے چھکا ہوں نہ کبھی آپ کو کسی کے سامنے چھکنے دوں گا اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں یہ زمین جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا یہ زمین جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا تو گجراوالا جب میں اسلام آباد بلاؤں گا میں اپنی بہنوں کو بھی آج دعوت دیتا ہوں آپ نے بھی آنا ہے فیملیز نے بھی آنا ہے بچوں نے بھی آنا ہے جس طرح تحریک پاکستان میں میری والدہ بھی شامل تھی میرا والد بھی شامل تھا سب شامل تھے یہ حقیقی ازادی کے لیے آپ سب نے نکلنا ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ یہ وہ پاکستان بنے گا جو قائد عظم کی جو ان کی جتوجہ تھی اور میرے نظریاتی قائد علامہ اقبال کی خواب تھی یہ وہ پاکستان بنے گا جو اپنے نعرے پہ کھڑا ہوگا جو نعرہ تھا جب پاکستان بنے جا رہا تھا اور وہ نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور لا الہ الا اللہ اے اللہ کوئی نہیں ہے خدا سوائے تیرے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جھکنے والا جس کے سامنے ہم جھکے کوئی امریکہ کے سامنے نہیں ہم جھکتے کوئی دنیا کی سوپر پاور کے سامنے ہم نہیں جھکتے کیونکہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے لیڈر ہیں ہمیشہ رہیں گے اور ہم ان کی امت ہیں اس لیے میرے گجرہ والا کے لوگوں مجھے آج جس طرح جس طرح آپ آئے جتنی طرحات میں آئے جس جنون میں اور جذبے میں میں نے آپ کو آج دیکھا ہے مجھے آج کوئی شک نہیں کہ انشاءاللہ اسی مہینے اسلام آباد میں ہم اپنی حقیقی ازادی کی جنگ جیت کے ایک نیا پاکستان بنائیں گے انشاءاللہ میں میں اپنی ساری گجرہ والا کی ٹیم آپ کو آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں سب نے بڑا کام کیا اپنے کافلے لے کے آئے ابھی سے تیاری کر لو اسلام آباد کی آپ کو ٹکٹ ملیں گے تب جب میں آپ کی ساروں کی حقیقی ازادی مارچ کے پرفارمنس دیکھوں گا پھر انشاءاللہ آپ کو ٹکٹ دوں گا اور گجرہ والا نا جوانو آخر میں پھر سے بتا دو دروگے تو نہیں کرمی تو نہیں لگی گی کوئی پہلے میں پہلے میں کہنے لگا تھا کہ پولیس آپ کو روکے گی اب تو پتا چلا ہے کہ حمزہ کو اپنی اچکن اتار نہیں پڑ رہی ہے اس لئے پولیس کی کوئی فکر نہیں ہے اب تو پولیس بھی آپ کی مدد کرے گی بلکہ بلکہ پولیس والے اپنے گھر والے آپ کے ساتھ بھیجیں گے اسلام آباد پولیس والے نہیں بھیجیں گے جو سرکاری نوکر ہیں ان کے بھی گھر والے آ رہے ہیں ہمارے ساتھ اور مجھے اتنا پتا ہے کہ میری فوج کی فیملیز بھی ہمارے ساتھ انشاءاللہ اسلام آباد آئیں گی پاکستان زندہ بار تیرا پاکستان ہے